ہالو دوستو سواقت ہے آپ کا میٹسٹ کلاس میں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک آہ کریم کے بارے میں جس کا نام ہے سکین ایلے سکین ایلے کریم جو دوستو یہ کہاں پر یوز کیا جاتا ہے اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس اب جانکاری دوں گا اس سے پہلے پلیز میرے اس چینل میٹسٹ کلاس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیجئے دوستو دوستو یہ جو سکین ایلے ہے کریم ایک آپ کو سکسٹی ون روپیز میں مل جائے گا اور یہ جو اس کو بنایا ہے چرک فارماسوٹیکل کمپنی نے یعنی چرک فارما پرائیٹ لیمیٹیڈ نے اور یہ آ جاتا ہے آپ کو ٹونٹی گرامز کے پیک میں تو دوستو اس کی جو کنٹینٹس ہیں دوستو نیچرل کنٹینٹس ہیں یعنی آپ کو سیف ہوتا ہے کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے آپ کو یوز کرنے میں یہ یوز کیا جاتا ہے دوستو کنڈیشنز میں آپ کے موہاں سے جو ہوتے ہیں وہاں پر یوز کیا جاتا ہے اور بلاک ہیٹس جسے کہا جاتے ہیں میڈیکلی ایکنے والگیریز تو دوستو وہاں پر یہ بہت اچھا استعمال ہوتا ہے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس اتنے سارے کنٹینٹس لکھے ہوئے ہیں آپ کو آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہو لیکن میں بتاؤں گا آپ کو یہ یوز کیسا کرنا ہے آپ کو دوستو فیس اچھے سے واش کرنی ہوتی ہے اچھے سے واش کر کے تھوڑا سا لوکوام وارٹر سے واش کرنا ہوتا ہے اور یعنی تھوڑا سا گرم پانی اور سوپ جو بھی سوپ ہو آپ جو پہلے یوز کرتے ہوئے ہی سوپ یوز کیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سوپ یوز کی جہاں پر پریزربیٹیوز کم ہو اور آئیل یعنی پی ایچ جو ہوتا ہے وہ سکین کے برابر ہو یعنی نیوٹرل پی ایچ ہونا چاہیے سیون پی ایچ والا سوپ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے سکین کے لیے آپ کو اوکے دوستو تو یہ آپ کو کریم مل جاتا ہے مارکٹ میں سکسٹیون روپیز میں اور یہ آپ کو فیس واش کرنی ہوتی ہے واش کر کے آپ کو جہاں موہاں سے ہوتے ہیں بلیکٹس ہوتے ہیں وہاں پر لگانی ہوتی ہے اب دن میں کتنی بار لگانا یہ کوشن ہے دوستو آپ کو دن میں دو بار لگا سکتی ہو یا تو ڈاکٹر کی صلاح لے کر پوچھ کر لگائیں کی کتنی بار لگانا ہوتی ہے لیکن بہت اچھی ہے اور بہت بڑیا ریزرٹ ہے دوستو آپ کو پندرہ دن سے ایک مہنہ بھی یوز کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی دو تین مہنے بھی یوز کرنی پڑتی ہے سائیڈ ایفیکس دوستو ایسے تو کچھ بھی نہیں ہیں دکھتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو الرجی ہوتی ہو یا ریش ہوتی ہو ریڈ ڈیس ہوتا ہو یا کوئی ہائیپر پگمنٹیشن ہوتا تو تورت بند کیجئے اپنے ڈاکٹرز کی لرائے لیجئے اور لرائے لے کر ہی ریسٹارٹ کیجئے دوستو اگر آپ نے یوز کیا تو پلیز ہمیں بتائیے کہ کیا رہا آپ کا ایکسپیرینس تاکہ ہمارے دوستوں کو مدد پہنچے thank you so much take care bye